رفیس روح علی رفیس روح علی اور وہ گروہ جو سرخ بال جمل کے ہمراہ آزمِ بسرا ہیں یہ جماعت مقامِ رسالت سے اتصال رکھتے ہیں جن میں صحابی رسول اور پیغمبر کے گھر والے ہیں کاش وہ حقیقت کو قبول کریں علی کی دلی خواہش ان کی توبہ ہے انشاءاللہ وہ توبہ کریں ان تنصراللہ ینصرکم ویثبت اقبامکم مدینہ کے لشکر کی سربراہی مالک اشترے نقعی کریں گے میں مدینہ کا رہنے والا نہیں وہاں کسی کو نہیں جانتا ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہت ہوگی مالک ابن ابابک کوفہ جا کر لوگوں کو جہاد کی دعوت دو سوالیاں نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں مالک میں تم سے زیادہ کوفہ کے ماحول سے واقف ہوں کوفیوں کی مزاج سے بہتر واقف ہوں اشعری بہتر میرے قابو میں آ سکتا ہے کاش امام نے مجھے کوفہ بھیجا ہوتا یہ علی کی سنت ہے مالک وہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے قوم و قبیلے کی سرداری سے گریز کرتے ہیں وہ ہم اور تم جیسے بہادروں کے محتاج نہیں ہیں علی کے لشکر میں سب کو عشق خدا کے ساتھ تلوار چلانا ہوگی کہیں خالی ہاتھ نہ لوٹا دیے جاؤ یہ قدم اطاعت علی میں اٹھیں میرے لئے یہی کافی ہے میں تو اطاعت علی میں خوش ہوں خالی ہاتھ یا بھرے ہاتھ کی مجھے فکر نہیں ہے مجھ سے بہت آگے ہو سردار امام کی محبت میں تم مجھے بھی اپنا رقیب سمجھنا فی امونالو فی امونالو موسیقی 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 محمد ابن ابو باکر انہیں ام المومنین کے رقاب میں ہونا چاہیے تھا۔ موسیقی شاید ام المومنین کا قاسد ہوں۔ افسانوی جوان دلاور جو ایک افسانوی بہن کا بھائی بھی ہے۔ جوان مشہور بھی ہے اور خوبصورت۔ موسیقی 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 اگر علی کی ام المومنین سے جنگ ہوئی تو یہ غیرت من جوان جو علی کی گود میں پلا بڑا ہے کیا کرے گا؟ باپ پر تلوار اٹھائے گا یا بہن پر؟ نا سن رہا ہوں نا ہی جواب دوں گا۔ بند ہے خدا کس سے فرار کر رہے ہو؟ شیطان سے؟ تجھ سے؟ کیوں آپ نے پرورش کردہ شیطان کو مارنے ہی ڈالتے؟ خدا کی غزب کا کیا کروں؟ الکی سیدھی باتیں نہ کر جا کچھ دیر بیٹھ کے ذکر کر۔ اگر ذکر سے ہی کھم بننے والے ہوتے تو ام المومنین مکہ میں ہی رہتی۔ اور خاتلین خلیفہ کی موت خدا سے چاہتی۔ وہ پہلی عورت تھی جس نے خلیفہ سے مو مولا۔ اب اس میں کونسی چیز پوشیدہ ہے یہ خدا ہی جانے۔ آپ ام المومنین کے ساتھ ہیں یا علی کے؟ کسی کے نہیں۔ ساری عمر سجدے کی اور کہیں نہ پہنچے؟ دین کی جنگ دین کے ساتھ ہے۔ اشاری کی نصیتوں نے آپ پر اثر کر دیا ہے۔ محمد ایک دین کے پیغمبر تھے یا دو دین کے؟ تم کس کی طرف ہو؟ اگر ام المومنین کی ساکان ہوتی تو علی کا دفاع کر دی۔ تم اب سے مسجد نہیں جاؤ گی۔ بابا؟ کہو ابا ختام۔ جہاد اس وقت جہاد ہوگا جب مقابل میں کفار ہوں یا مشرکین۔ مشرکین وہ لوگ ہیں کہ جو خداوند تبارک و تعالی کا شریک قرار دیتے ہیں۔ کفار وہ ہیں جو خداوند عالم کا انکار کرتے ہیں۔ اگر جہاد معاویہ کے خلاف ہو جو فقط ظاہری اسلام رکھتا ہے۔ تو شرن مباہ ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ، علی نے رسولِ خدا کی ناموس اور ان کے اصحاب کے خلاف، اگر اعلانِ جنگ کریں تو حرام ہے، حرام۔ اے شیخ، ابول حسن کا مقصد معاویہ ہے۔ معاویہ نے بیعت توڑ کے بغاوت کی ہے، علی اس سے جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اس واضح اور روشن مسئلے میں کوئی مبہم بات نہیں ہے جو تم ترہا ترہا کے فتوے دے رہے ہو۔ محترم آغازادے، میں نے جنگ کو معاویہ کے خلاف مباہ جانا ہے۔